موسیقی کرونا کے خاتمے کے لیے باپ سر سامودہ ایک سواز کے اندر میں دوسرے دن شانیوار ٹیکہ کرن ہوا کرونا ویکسین کا ٹیکہ لگانے کے لیے باپ نے پہلے دن سے ہی فرانٹ لائن کارمکو میں اتصاہ نظر آیا تھا پہلے دن باپ نے ایک سو ایک لوگوں نے ٹیکے لگوائے تھے آج دوسرے دن کاناسر و کان سنگھ کی سٹ پراتھمک سوازت کے اندر چھتر کے چکت سکون سہیت آنگنواری کارکرتہ آشا سہیوگینی سوازت مطر سہائی کا وپیرہ میڈکل سٹاف ٹیکے لگوائے ہیں دوپہر بارہ بجے تک پچاس لوگوں کے ٹیکے لگ چکے تھے کرونا ویکسین ٹیکہ کرن کے اندر کے باہر ٹیکہ لگوانے آئے مہیلا کارمکو کی لمبی کتار اتصاہ کو بڑھا رہی تھی بی سی ایمو ڈاکٹر داولال چوہان نے کہا کہ لوگ افواہوں پر دھیان نہ دیں اور کرونا مکت بھارت کے تحت یہ ٹیکہ عوشہ لگوائے باپ نے اب تک جن لوگوں نے ویکسین لگوائی ہے وہ سبھی پوری طرح سوازتہ ہیں ڈاکٹر پرینگا بروہیت نے آج شنیوار کو اپنی جن مدین پر بلوک مکھی چکت سادھ کارالے پرسر میں جامون کا پودھا لگایا اس موقع پر ڈاکٹر پینگا بروہیت نے کہا ہے کہ ہمیں ایک پودھا شب افصروں پر ضرور لگانا چاہیے پیڑ پودھوں سے ہی بڑھتے پردوشر سے بچا جا سکتا ہے پیڑ ہی جیون ہے پیڑ بھی جیون بیکار ہے کیونکہ پیڑوں سے شد ہوا ملتی ہے اس دوران بی سی ایمو ڈاکٹر داولال چوہان اوم پرکاش کھوجا دیوی چند جیتے اندرے پونم چند پالیوال مرودھر بالوت آدھی اوپستی تھے چاکو اسدھے پراتمک سواست کندر و آنگنباڑے کندر میں آج شنیوال کو گراویس دوارہ فیس ماسکر ودرت کیے گئے سماجی کارکارتہ منوج پنچاریا نے بتایا کہ گراویس کندر پابو پورا انچار بھورا رام دیواسی کرشن پنچاریا و صدیق نے پراتمک سواست کندر تتھا آنگنباڑے کندر ایک اور راجسوی گاؤں کھے گا سر اسدھے آنگنباڑے کندر پر فیس ماسکر ودرت کیے گئے باپ قصبے میں سنیوار سام جمین دھنجنے سے کھنڈوں سے بھرا ٹرک پلٹ گیا حادثہ میں کوئی ہتھات نہیں ہوا حادثہ کے سمیں سلک سونی تھی انیہ تھا بڑا حادثہ بھی ہو جاتا جانکاری کے انسار قصبے میں گھنیش چوک میں کنٹرکشن کا کاری چل رہا ہے کھنڈوں سے بھرا ٹرک وہی پر جا رہا تھا اس دوران ایک طرف سلک کناریز کی جمین دھنج جانے سے ٹرک وہی پر پلٹ گیا حادثہ ہوتے ہی محلے کے لوگ گھٹنا اس طرح پر اکھٹا ہو گئے گرامینوں نے بتائیں کہ درگٹنا میں کسی کو چوٹ نہیں آئی ہے گرامینوں نے بتائیں کہ جہاں جمین دنسی وہاں لمبے سمیں سے پانی کا بھراہ ہو رہا ہے یہاں پانی نالیوں کے نہیں ہونے کی وجہ سے گھروں سے نکڑنے والا ہے لمبے سمیں سے پانی کا جمع ہونے کی وجہ سے وہاں کی زمین دلدلی ہو چکی ہے شری رام جنم بھومی تیرت کشتر سمرپن سمیتی ٹولی نے سنیوار کو باپ نگر میں رام بھکتوں سے سمپرک کیا نگر کے رام بھکتوں نے بڑ چڑ کا رام مندر نرمان کے لئے نیدی دی باپ کسبہ نیوہسی گیانچند گنسیام اور رادشیام تور نے ایک لاکھ تیرہ ہجار کا نیدی سہیو کیا اس دوران کھنڈ سنگ چالک منسوک ویہیپ باپ کھنڈ عدیقش ہیرالال سری بلو بیاس دامو در مہتا مہن بھئیہ اکھی راج کتری کھنڈ کاریوہ مڑی در کتری موجود تھے نیدی سمرپن سمیتی کے پرچار پرموخ بھگوان سنی راج پروہیت نے بتایا کہ یہاں ویسو کا سب سے بڑا جن سمپرک بیان ہے جس میں رام بھکت گھر گھر جا رہے ہیں تاکہ پرتیک جن مانس کے مندر نرمان میں سہیوگ ہو سکے کل روی آر کو باپ کھنڈ کے نوک اپ کھنڈ کی بڑی بیٹھک نوک میں دیوبند مڑی میں رکھی گئی ہے بیٹھک میں جلہ سنگ چالک کنہی لال ویاس کا بودک ہوگا انتی ویکہ سکشن سنگٹھن جوتپود اورہ یوروپین یونین کے سہیوگ سے نکالی جاری ساملات سود یاترہ سنیوار کو نکٹ ورتی گرام پنچاد بڑی سٹ کے راجسو گاؤں گاڈنا ایون گرام پنچاد جیتلا سر میں پہنچی اس موقع پر گوئی تلاپ ایون جیتلا سر تلاپ پر ساملات سنسادھنوں کو لے کر سموہ بیٹھکوں کا آئیوجن کیا گیا بیٹھک میں اونتی ویکہ سکشن سنگٹھن جوتپور کی مکھے کارکرم ادھیکاری سوپنی ساہ نے یاترہ کے عدیشیوں پر پکاش ڈالتے ہوئے کہا کہ ساملات سنسادھنوں کو بچانے کی جمعواری ہم سب کی ہے ساملات سود یاترہ کے مادیم سے ہم ان ویوستاؤں کو سمجھنے کا پریاس کر رہے ہیں جس کے چلتے ساملات سنسادھن آج بھی سرکشی تھے